موسیقی امی نزی وکار آج کی اس نشست میں میں ترک رفیدین کی صحیح حدیث جو کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے اس کی مکمل تحقیق پیش کروں گا کہ اس حدیث پاک کو کون سجید محدثین نے اپنی کتب میں روایت کیا اور کون سجید محدثین اور علماء نے اس حدیث پاک کی توسیق بیان کی تو اس سلسلہ میں میری پہلی دلیل یہ میرے ہاتھ میں سنن ترمزی ہے سنن ترمزی امام ترمزی رحمت اللہ علیہ کے سنن ترمزی اور یہ سعودی عرب کے شہر ریاض کی چھپی ہوئی ہے اس کی جلد نمبر اول ہے اور صفحہ نمبر اس کا چوہتر ہے صفحہ نمبر چوہتر پر حضرت امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے ترک رفیدین کا باب قیم کیا ہے اور اس کے نیچے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک لے کے آئیں گے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں پس فصلہ پس آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھی فَلَمْ يَرْفَ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةِ آپ نے صرف افتتاع و صلات کے وقت رفایدین کیا یعنی نماز شروع کرتے وقت رفایدین کیا اس کے بعد رفایدین نہیں فرمایا تو حضرت امام ترمزی رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کے متعلق فرماتے ہیں حدیث ابن مسعود حدیث حسن کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی یہ حدیث پاک حدیث حسن ہے الحمدللہ امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو حدیث حسن قرار دیا اور اس حدیث کے اوپر اسی کتاب کے اندر البانی غیر مقلدین کا جو جید محدث ہے اس کی تحقیق موجود ہے علامہ ناصر الدین البانی کی علامہ ناصر الدین البانی نے اس حدیث پاک کو صحیح قرار دیا امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو حسن قرار دیا اور علامہ البانی جو کہ غیر مقلدین کا جید محدث ہے اس نے اس حدیث پاک کو صحیح قرار دیا تو یہ دو حضرات سے تو حوالہ ہو گیا اس سے آگے یہ میرے آق میں مسنت امام احمد بن حنبل ہے امام احمد بن حنبل کی اور اس کی جلد نمبر ایک ہے صفحہ نمبر اس کا پانچ سو پانچ ہے حدیث کا نمبر چھتی سو اسی ہے حضرت امام احمد بن حنبل بھی اپنی سنت کے ساتھ ابن مسعود سے یہی حدیث پاک ریویت کرتے ہیں اور محدثین اپنی کتب کے اندر قائدہ لکھتے ہیں کہ جس حدیث پاک کو مسنت میں امام احمد بن حنبل لکل کریں وہ حدیث پاک حسن درجے سے کم نہیں ہوتی تو الحمدللہ جیسا کہ امام ابن حجر بغیرہ نے کتب اصول حدیث کے اندر سرات کیا ہے اور اس حدیث پاک کو مسنت کے اندر امام احمد بن حنبل نے بھی روایت فرمایا تو گویا کہ یہ حدیث پاک امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی حسن سے کم نہیں ہے یہ میرے آگے ہاتھ میں کتاب ہے تنزیع شریعہ دارالکتب العلمیہ کی چھپی ہوئی ہے امام ابن عراق رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے اور اس کا صفحہ نمبر ایک سو دو ہے ایک سو دو صفحہ کے اوپر اور جلد اس کی دو ہیں اس ایک سو دو صفحہ کے اوپر آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کو امام ابن حضم نے صحیح قرار دیا ہے اور امام دار کتنی نے صحیح قرار دیا ہے اور امام ابن قطان مغربی رحمت اللہ علیہ جیسے جید محدثین نے اس حدیث پاک کی توسیق کی ہے الحمدللہ جید محدثین اس حدیث پاک حدیث ابن مسعود کی توسیق فرما رہے ہیں تو یہ چھے محدثین ہو گئے اس سے آگے یہ میرے آتھ میں الالی المسنوعہ ہے امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ اس کی جل نمبر دو ہے جل نمبر دو صفحہ نمبر اٹھارہ کے اوپر امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ اسی حدیث پاک کے اوپر ترک رفعیدین کا باب قیم کیا ہے امام نسائی رحمت اللہ نے آپ فرماتے ہیں وَبَوَّبَ عَلَيْهِ أَن نِسَائِيُ اَرْرُخْصَتُ فِي تَرْقِ ذَالِق کہ امام نسائی رحمت اللہ نے حدیث ابن مسعود کے اوپر ترک رفعیدین کا باب قیم کیا ہے تو گویا کہ یہ حدیث پاک حضرت امام نسائی کے نزدیک بھی صحیح ہے اور اس سے آگے امام ابن دقیق رحمت اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کا مدار آسن بن قلعب کے اوپر ہے امام ابن دقیق فرماتے ہیں اور پھر آگے آسن بن قلعب کی سکاہت کے اندر فرماتے ہیں سِکَاتٌ اَخْرَجَ لَهُ مُسْلِم کہ اس سے امام مسلم رحمت اللہ نے تخریج کی ہے وَهُوَ تَعْبِيُن اور یہ تابی ہیں اور سکائیں اور ابن موین بغیرہ محدثین امام نصائی رحمت اللہ علیہ اور امام ابن دقیق رحمت اللہ علیہ بھی اس حدیث ابن مسعود کی توسیق بیان کرتے ہیں یہ میرے آت میں المحلہ ہے المحلہ حافظ ابن حضم کی جن نمبر چاہ مطبوع مصر ہے امام ابن حضم فرماتے ہیں اِنَّ حَازَ الْخَبْرِ کہ بے شک یہ خبر صحیحون کہ یہ خبر جو ہے بلکل صحیح ہے یہ خبر بلکل صحیح ہے امام ابن حضم جیسا جید محدث بھی اس حدیث پاک کو صحیح قرار دے رہا ہے اس حدیث پاک کی توسیق بیان کر رہا ہے اور اسی محلہ کے اوپر غیر مقلب محدث احمد شاکر کا حاشیہ ہے اور احمد شاکر اسی حدیث پاک کے مطلق لکھتا ہے وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِحٌ کہ یہ حدیث پاک صحیح ہے وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِحٌ یہ میری انگلی جام ہو جگا ہے وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِحٌ ریڈ لائنگ بھی لگی ہوئی ہے وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِحٌ ابن حضم کے محلہ کی تحقیق کے اوپر احمد شاکر بھی اس حدیث پاک کو صحیح قرار دے یہ میری آت میں نصب راہ ہے حافظ زیلی رحمت اللہ علیہ کی اس کی جل نمبر ایک اور اس کا صفحہ نمبر ہے جی چار سو تہتر چار سو تہتر کے اوپر حافظ زیلی رحمت اللہ علیہ تمام اترازات کے جواب بھی دیتے ہیں اور اس حدیث پاک کی توسیق بھی بیان کرتے ہیں یہ میری آت میں آگے اَسْسُنُ الْقُبْرَا بَحَقِ شَرِیف کا حاشیہ ہے جو کہ اَلَانَ مَارْدِينِ رحمت اللہ علیہ کا ہے اس کا صفحہ نمبر ہے جی چار سو تہتر جل نمبر دو اس کے اوپر بھی حافظ ماردینی رحمت اللہ علیہ جو کہ جید محدث ہیں جید محدث ہیں انہوں نے اس حدیث پاک کے تمام رواعت کی یہ توسیق بھی بیان کی اور حدیث پاک کو بھی صحیح قرار دیا یہ آگے میرے آت میں شرع زرکانی ہے شرع زرکانی شرع زرکانی حافظ عبدالبا کی زرکانی رحمت اللہ علیہ کی اس کی جل نمبر ایک ہے صفحہ نمبر دو سو انتیس ہے دو سو انتیس صفحہ کے اوپر آپ فرماتے ہیں وَقَدْ سَحَهُ بَادُ أَهْلِ الْحَدِيثِ کہ اس حدیث پاک کو بعد محدثین نے صحیح قرار دیا اس پیج کے پر اس حدیث پاک کو بعد محدثین نے صحیح قرار دیا الحمدللہ یہ آگے میرے ہاتھ میں نقبل افکار ہے حافظ بدر الدین اینی رحمت اللہ علیہ کی جو کہ شعرِ بخاری ہیں شعرِ بخاری کی تو امام بدر الدین اینی رحمت اللہ علیہ یہ جل نمبر دو ہے اس کی صفحہ نمبر چھ سو ایک ہے حافظ بدر الدین اینی لکھتے ہیں کالا محمود کہ امام بدر الدین اینی نے فرمایا دو سندیں صدی سے پاکے لکھی دونوں سندوں کے متعلق فرماتے ہیں جو کہ امام تحاوی نے نکل کی تھی فرماتے ہیں حازانِ اسنادانِ صحیحانِ کہ یہ دونوں اسناد جو ہیں صحیح ہیں الحمدللہ حافظ بدر الدین اینی امام تحاوی کی دونوں اسناد کو فرماتے ہیں حازانِ اسنادانِ صحیحانِ اس کی دونوں اسناد جو ہیں صحیح ہیں یہ میرے ہاتھ میں المودعات القبرہ ہے آپ اس حدیث مطباق کے متعلق اپنا فیصلہ نقل فرماتے ہیں قولتو آپ فرماتے ہیں حدیث ابن مسعود حدیث سبن مسعود رواہ ابو دعود و ترمزیو قالت ترمزیو حدیث حسن امام ترمزی فرماتے ہیں حدیث حسن ہے پھر آکے اپنا فیصلہ لکھتے ہیں ثبت ابی طریق اور یہ طریق آپ فرماتے ہیں کہ ثابت ہے حدیث پاک کا یہ طریق یہ سند جو ہے امام ترمزی نے جو اپنی سنن کے اندر نقل کیا یہ ثابت ہے یہ آگے شاہ عبدالحق محدد سے دیلوی کی شرعہ سفر سعادت ہے اس کا سفر نمبر 65 ہے آپ فرماتے ہیں حدیث ابن مسعود حسن کہ ابن مسعود رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث پاک یہ حسن ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث پاک یہ حسن ہے یہ حدیث پاک حسن ہے اب میں چند حوالے غیر مقلدین کے بھی گھر سے پیش کر دیتا ہوں پہلے بھی دو حوالے احمد شاکر کا اور ناصر الدین البانی کا آگیا یہ میرے آت میں الرودت الندیہ ہے نواب غیر مقلد محدث نواب صدیق حسن خان بھپالی کی اس کے سفر نمبر 95 ہے اس کے اوپر لکھتا ہے پھر آگے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک نہ کرتے ہیں تو یہ حدیث پاک اللہ غیر مقلد محدث نواب صدیق حسن خان بھپالی کے نزدیک بھی یہ حدیث پاک صحیح ہے یہ میرے آت میں سنن نسائی کا حاشیہ ہے غیر مقلدین کے جید محدث کا غیر مقلدین کے جید محدث کا میرے آت میں حاشیہ ہے سنن نسائی کے ات تعلقاتِ سلفیہ اللہ سنن نسائی تو اس کے صفحہ نمبر ایک سو دیس کے اوپر غیر مکلد محدث عطا اللہ حنیف لکھتا ہے وَقَدْ سَاحَوْ بَادُوْ اَحْلِ الْحَدِيثِ کہ اس حدیث پاک کو بعد اہلِ حدیث نے ٹھیک کہا ہے الحمدللہ الحمدللہ تو خود لکھتے ہیں غیر مکلدین کے جید محدث کہ اس حدیث پاک کو بعد اہلِ حدیث نے جو ہے وہ صحیح کرا دیا ہے بعد اہلِ حدیث نے اس حدیث پاک کو صحیح کرا دیا ہے اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں غیر مکلدین کی مارکت الارا تصنیر فکل حدیث ہے فکل حدیث ہے فکل حدیث ہے تو اس کا صفحہ نمبر تین سو ننانوے ہے جلد اس کی اول ہے جلد اول کے اوپر غیر مکلدین کا جید محدث ڈاکٹر حافظ عمران عیوب لہوری ڈاکٹر حافظ عمران عیوب لہوری لکھتا ہے صحیح ہن کہ یہ حدیث پاک صحیح ہے یہ ایک ہو گیا کون؟ عیوب لہوری پھر اس سے آگے لکھتا ہے اسے احمد شاکر نے بھی صحیح کرا ہے شیخ شویب نے بھی صحیح کرا ہے شیخ عبدالقادر نے بھی صحیح کرا ہے البانی کے شگرد زہر نے بھی صحیح کرا ہے تو الحمدللہ الحمدللہ یہ میں نے تئیس محدثین علماء آلام کے اور کتب خیر مکلدین سے ثابت کیا کہ حدیث ابن مسعود جو ہے وہ صحیح ہے تو ابن مسعود کی حدیث کے اندر حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہیں نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں آپ نے صرف پہلی دفعہ رفعیدین کیا پھر رفعیدین نہیں کیا تو ابن مسعود کی حدیث پاک پر اوپر عمل کرتے ہوئے الحمدللہ آل سنت و جماعت آناف جو ہیں وہ رفعیدین نہیں کرتے تو الحمدللہ میں نے متعدد حوالہ جاز سے اس حدیث کی صحت محدثین سے بیان فرمائی وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَا